دوستو ساتھیوں سجنوں تیویلیوں السلام علیکم آپ خیر یفتیوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش حرم رکھے اور اپنیشہ ہی آپ خیر و آفیت سنو آج ہمارا موضوع ہے کہ سبزیوں کو گھروں پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے سبزیوں کو گھروں پہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے آپ کے پاس اس کے لیے کوئی بڑی زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں جو لوگ فارق ہیں یا جن کو جوب ابھی نہیں ملی تو وہ اس سبزیوں کو گھروں پہ لگا کے گھر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ذہنی پریشانی اور ٹینشن سے بھی دور رہ سکتے ہیں سبزیوں کو لگانا بہت ہی آسان ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس اگر گملہ ہے تو آپ اس گملے میں آسانی سے وہ سبزیاں لگا سکتے ہیں اور گملے کو دیکھیں کہ یہ گملہ مشکل سے سو روپے میں ایک گملہ پلاسٹیک کا مل جاتا ہے اس کے نیچے سراخ کریں مٹی اور اس میں خاد ملائیں اور خاد ملانے کے بعد آپ اس کو اس میں بیج ڈالیں اور سبزیاں یہ دیکھیں یہ مولی مولی اگریزی مولی انگلیش مولی ہے جو گملے کے اندر آسانی سے لگی ہوئی ہے یہ آپ پالک کو دیکھ سکتے ہیں کہ پالک ایک گملے میں کتنی آسانی سے لگا ہوا ہے اور گملے کے اندر بہت آسانی سے آپ پالک کو لگا سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہ گھر کے استعمال میں آسکتا ہے اسی طرح یہ بھی پالک کے پودے ہیں یہ پلاسٹیک کے تشلے میں نیچے سراخ کر کے ڈرینیج کا ضرور انتظام رکھیں تاکہ پانی اس میں گملے میں یا کوئی بھی آپ کا تشلہ ہو اس کے پلاسٹیک کا تشلہ ہو یہ تشلے بھی آسانی سے سو دو سو روپے میں آسانی سے مل جاتے ہیں جس کے لئے آپ کو کوئی تکو دو نہیں صرف آپ کو اس میں اس کا خیال رکھنا ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ زیادہ نہ دیں کہ جس سے یہ سبزیاں خراب ہوں کیونکہ پانی زیادہ دینے سے جڑیں گل جاتی ہیں پانی کو مناسب مقدار میں ہی دینا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولی تیزی سے کتنے اچھے یہ پودے اور کتنی تیزی سے اور بڑے ہو رہے ہیں اور یہ مولی اس کے اندر تیزی سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مولیوں کے پودے بہت تیزی سے ایک تشلے کے اندر دس سے بارہ مولیاں آرام سے لگ سکتی ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیزی سے مولیاں اس میں بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر تیار ہو جائیں گی اور قابل استعمال ہوں گی اور گھر میں استعمال کے قابل ہو جائیں گی اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس تشلے میں ٹیمارٹر کا پودا لگا ہوا ہے اور یہ آپ گاجر کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ گاجریں کس طرح اس کے اندر لگ رہی ہیں کہ گاجر کے پودے تیزی سے بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی وسائل نہیں ہے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ خالی پیپسی کی بوتلیں پیپسی کی بوتلوں میں بہت آسانی آپ سبدی لگا سکتے ہیں جس کو آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں آپ کے جو استعمال میں ہوتیوں سے پھیکنے کے بجائے آپ اس کو اوپر سے کاٹیں اور کاٹ کر اس شیب میں دیں تو یہ پیپسی کی بوتلوں میں بہترین سبزی لگ سکتی ہے یہ دیکھیں لسن کتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے یہ پالک کا پودا یہ دیکھیں اس پیپسی کی بوتل میں کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے پالک لسن یہ سارا اسی طرح پیاس کا پودا بھی یہ دیکھیں یہ اس پیپسی کی بوتل میں پیاس کا پودا تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے ہم آپ کو اس چینل میں آنے والے اس میں اور بہت سی چیزیں نہیں نہیں بتائیں گے صرف آپ کو یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سرسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں اب اسی طرح یہ دیکھیں یہ پالک کے کتنا اچھا پودا ہے چھوٹے سے تشلے کے اندر یہ پالک تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اسی طرح یہ بوتلوں کے اندر لسن کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ لسن کے پودے کتنی تیزی سے لگ رہے ہیں اور اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ طریقہ کا اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا تاکہ آپ آسانی سے ان چیزوں کو سیکھ سکیں کیونکہ جو لوگ بیچارے بے روزگار ہیں انہیں ابھی جوہ نہیں مل رہی تو گھر کی چھت پر تھوڑی سی محنت سے تھوڑی سی اپنی اس سے سبزیاں لگا سکتے ہیں اور اپنی بے روزگاری کی ٹینشن سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو روزگار فرام کرے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے اس سبزیوں کو گھروں میں لگانے سے گھر کی چھت پر لگانے سے اگر آپ کی جگہ نہیں ہے یا چھوٹا سا آپ کا کوئی جگہ ہے تو مہاں آپ جہاں دھوپ آتی ہو مہاں آپ ان پودوں کو باسانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بوتلوں میں گاجروں کے پودے بھی تیزی سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ ٹیمارٹر کی پنیلی ان بوتلوں کے اندر آپ ٹیمارٹر کی پنیلی دیکھیں کہ پیپسی کی بوتلوں میں اوپر سے کٹ کے کس طرح آسانی سے لگائی جا سکتی ہے آپ کو صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے مناسب پانی کھاد کھاد بھی آپ باسانی گھر میں جو سبزیاں ہوتی ہیں اس میں کسی بھی آپ گملے میں یا کسی اس میں سبزیوں کو اکھٹا گھریں یا گھر میں کوئی خالی جگہ آیا تو ماں گھڑا کھوز کر اس میں وہ سبزیاں انڈے کیلے پھل فروٹ وہ دفن کرتے رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی اس پر مٹی ڈالتے رہے ہیں آپ دیکھیں سبزیوں کے لئے جس کو ہم آپ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے اور شیئر کریں گے آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تو آپ کو بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آپ یہ دیکھیں باسانی یہ کس طرح ڈیویلپ ہو رہی ہیں چیزیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹیمارٹر کا پودا کسی تیزی سے اب یہ اگرہا ہے یہ اسی طرح یہ سفیز دیرہ آپ دیکھیں سفیز دیرے کا پودا ایک یہ پینڈ کی بارٹی خالی تھی اس میں نیچے میں نے سراخ کیے اور اس کے بعد اس پینڈ کی بارٹی خالی میں آپ باسانی آپ کے گھر میں ہوتا ہے آپ اس کو ضائع نہ کریں ان چیزوں کو پھیکے نہ یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیزیں یہ سفیز دیرہ تیزی سے اگرہا ہے آپ یہ دیکھیں اسی طرح یہ تشلے میں دیکھ یہ گاجر کے پودے یہ گاجر کے پودے کتنی بہترین طریقے سے لگ رہے ہیں اور یہ تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں گاجریں بھی آپ باسانی تشلے میں لگا سکتے ہیں اور یہ گاجریں انشاءاللہ جل ہی تیار ہو جائیں گی تو اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسی طرح تشلے میں آپ پودینہ پودینہ آپ بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کو پودینے کو بڑھٹھی کو بزار سے لائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پتوں کو کاٹ کے اسے خاد اور مٹی ملا کر کیونکہ پودینے کی جڑے تیزی سے نیچے پھیلتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کسی تشلے میں یا چوڑی اس میں لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ پودینہ کس تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے اور کتنی تیزی سے یہ دیترہ یہ پینٹ کرنے والی بالٹی میں گاجر کے پودے گیم ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ تیزی سے آپ گھروں میں سبنیاں لگا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستیوں آپ لوگ ذرا پریشان نہ ہوں اور چیزوں کو تھوڑی ہمت میند تا کر یہ آپ دیکھیں ٹیمارٹر کا پودا ایک یہ سو روپے کی بالٹی ہے جس میں باسانی یہ ٹیمارٹر کا پودا ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ٹیمارٹر جو ہمارے بلکل نایاب ہیں اب وہ تیزی سے اگر گھروں میں ہم لگائیں تو ہمارے یہ گھروں میں اتنی مہنگائی اور یہ جو سبزیاں اگر گھروں میں لگائیں تو بہت سارا مصیبتیں اور بہت ساری مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں عوام کو وہ خرچ ہو سکتی ہیں اور سبزیاں سستی بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح آپ یہ آگے دیکھیں یہ چلیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ٹیمارٹر کا پودا اور اس کے چاروں طرف لسن لگے ہوئے یہ تیزی سے یہ لسن لگ رہے ہیں اور تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر کا پودا کتنی اچھی طرح ڈیویلپ ہو رہا ہے اور جلدی اس میں ٹیمارٹر لگنے شروع ہو صرف تھوڑی سی آپ کو محنت چاہیے اور اس محنت آپ کو انشاءاللہ لازمی پھل ملے گا اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ گھروں پہ سبزیاں لگا سکتے ہیں یہ لیمو لیمو انشاءاللہ یہ لیمو کا پودا گرافٹنگ کر کے لگایا گیا ہے اور یہ جلدی اسی گملے میں اسی پینٹ کرنے والی بارٹی میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ لیمو نکلنے شروع ہوں گے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں زیادہ بڑی جگہ کی ضرورت نہیں سبزی لگانے کے لئے اور کوئی آپ کو اتنی مشکلات پیش نہیں آسکتی صرف آپ کو ہمت سے کام لینا ہے اور آپ کو اپنے سبر برداش کی قوت کو رکھتے ہو کریں گے تو آپ کے گھر کا فائدہ ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسن ایک پینٹ کرنے والی بارٹی میں لگایا گیا اور کتنی تیزی یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور کتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ دو تین ایک دو مہینوں کے اندر اندر اس میں سے لسن حاصل ہوگا آپ اس کے پتے بھی کٹ کر اس کو چٹنی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور گھر کے اخراجات میں کمی کی جاتی ہے تو یہ سارے دوستوں اسی طرح آپ یہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ یہ میتھی میتھی ایک تیچلے میں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ میتھی کا پودا تیزی سے ایک تیچلے میں لگایا گیا ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے آپ ان سب چیزوں کو بہترین استفادہ کر سکتے ہیں اور ہر طرح سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سبزیوں کو لگا کر میتھی اسی طرح آپ تیچلے میں دیکھیں دو تین قسم سے بھی تبدیاں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میتھی بھی لگ رہی ہے پودا بھی اگرائے یہ یہ بن کوبی کا پودا ہے جو لگایا جا رہا ہے لگ گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس طرح بھی سبزیوں کو لگا سکتے ہیں کہ کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور سارے پودے بہترین انداز میں یہ اگرہے ہیں اسی طرح یہ دھنیا دھنیا کا پودا یہ لگ رہا ہے دھنیا کا پودا یہ دیکھیں تیزی سے یہ دھنیا پھیل رہا ہے اور یہ تشلے میں لگایا گیا ہے یہ سب چیزیں تھوڑی سی محنت سے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ملک بطن قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے بھی سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں جو تازہ بزار سے سبزیوں کی کوئی ذمہ دار نہیں ہوتی کامی کل کھا لے ہوتی ہیں اس میں نالوں کا پانی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوتے ہوں گے لیکن اگر آپ ذرا سی محنت کریں گے اور چھت پر یا اپنی کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں دوپ آتی ہو یا تھوڑی سی روشنی آتی ہو یا ٹیرس کے اوپر آپ سبزیاں لگا سکتے ہیں باسانی لگا سکتے ہیں پیاز لگا سکتے ہیں لسن لگا سکتے ہیں مٹنے لگا سکتے ہیں مٹنے لگا سکتے ہیں